بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سگنی سے تارک محمود مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام ارز کرتا ہوں الکا ارباب زوق کی اس گولڈن جبلی تقریب کی حوالے سے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے جس کے لیے میں الکا ارباب زوق کے تمام کارکنان اور اس کے انتظامیہ کا شکر گزاروں الکا ارباب زوق ویسے تو اتنی پرانی تنظیم ہے کہ ظاہر ہے گولڈن جبلی اس کے منائی جا رہی ہے اور اس کی جو خدمات ہیں وہ گنائی نہیں جا سکتی اب ادب کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات کہی جائے گی خاص طرح پر برس گیر پاکوہ ہند کے حوالے سے تو الکا ارباب زوق کا ذکر اس میں لازمی آئے گا اور اس کے بغیر وہ ذکر جو ادب کا وہ مکمل نہیں ہوگا آپ کسی کی خود نوشت پڑھ لیں یا کسی ادبی شخصیت کا خاکہ پڑھ لیں یا جو ادبی محصولوں کا ذکر پڑھ لیں تو الکا کا ذکر ہر جگہ آتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ ادب کا ایک ذکر جو ہے وہ نا مکمل ہوتا ہے اور مجھے بھی اس سے کچھ کچھ خوشگوار یادیں اس کے ساتھ بابستہ ہیں حالی میں میں گیا تھا جب پاکستان تو الکا ارباب زوق کے جو دوست ہیں میں بلکہ ان دوستوں کے حوالے سے الکا ارباب زوق کے بجائے یہ کہوں گا کہ الکا ارباب دوست جو تھے انہوں نے جس طریقے سے مجھے خوش آمدید کا اور اس طریقے سے میری جو پذیرائی کی اور میری کتابوں کے حوالے سے جو میری جو نئی کتاب آئی تھی ملکوں ملکوں دیکھا چاند اس کی ایک تقریب بھی منعقد کی اور اس پر بہت اچھی سیر احسل جو بحیثیں بھی ہوئیں جس سے مجھے بھی بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا اور اس لحفظائی بھی ہوئیں اور اتفاق کی بات دیکھئے کہ الکا ارباب زوق اسلام آباد نے بھی اسی کتاب کی تقریب کی اور اسی دوران تقریباً دو ہفتے کے وقفے کے بعد الکا ارباب زوق جو لاہور تھا انہوں نے بھی ایسی تقریب کا انعقاد کیا تو میرے لیے تو یہ الکا جو ہے وہ میرا اپنا حلقہ بن گیا ہے اور میں اس کا حصہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم لازم و ملزوم کی طرح ہیں وہاں جو میں نے بات نوٹ کی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو باہر رہتے ہیں جن کا برائراز کسی تنظیم سے پاکستان سے تعلق نہیں ہوتا بے شک عدب سے تعلق ہوتا ہے تو پاکستان میں عدبی تنظیمیں ساری تو نہیں لیکن الکا ارباب زوق جیسی کچھ تنظیمیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا جو کام ہے اپنی جو چیزیں ہیں وہ دکھانے کا اور سامنے لانے کا موقع ملتا ہے جو بہت ایک خوش آئند بہت ہے ورنہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو کام کرنے ہیں لیکن ان کا کام سامنے نہیں آتا تو الکا ارباب زوق جو ہے اس کا ایک خاص رول ہے اس طرح کے کرموں میں میں کیونکہ راول پنڈی اسلامباد سے تعلق رکھتا ہوں تو چند سال قبل جب میں گیا تھا دو آزار بیس میں اس وقت بھی میرے عزاز میں ایک تقریب ہوئی تھی اور وہ بھی ہلکا ارباب زوق نہیں کی تھی اور اس کے بعد جب اس طرح گیا ہوں تو پھر بھی انہوں نے کیے تو میں اپنے ان ساتھیوں کو اور ان کی کاوشوں کو بہت سراتا ہوں ان کی جو افتوار نشستیں ہوتی ہیں جو مہانہ نشستیں ہوتی ہیں اور جو دوسری تقریب ہوتی ہیں وہ مسلسل ان کی خبریں مجھے ملتی رہتی ہیں میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتا رہتا ہوں اور میں ان کی میند اور جو مسلسل جدوجود ہے اس کو میں سراتا ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں جب دنیا اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے اور روزی روٹی کی چکر سے نکل نہیں پاتی اس میں سے وقت نکال کر اور وہاں بیٹھنا اور اس طرح سے عدبی جو نشستیں ہیں منقل کرنا اور شیر و عدب کی بات کرنا یہ ایک قسم کا وہ جزیرہ ہے جو باہر کی دنیا کے شور و گل انگامیں اور نفسہ نفسی کے چیزوں سے نکل کر ایک پرسکون جگہ ہے جہاں بیٹھ کر انسان ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ عدب و شیر کی بات کرتا ہے محبتوں کی بات کرتا ہے محبتیں تقسیم کرتا ہے اور محبتیں سمیٹھتا ہے تو یہ وہ احسیت رکھتا ہے کہ جس میں جا کر انسان اپنے آپ کو ایک مطلب دنیا کا وشندہ محسوس کرتا ہے میں نے تو ایسے ہی محسوس کیا ہے کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو عدب کے جو ساتھی ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے کہ سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے صرف محبت ہے اور محبت ہے اور یہی محبت کا پیغام میں بھی لے کر آیا ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر بھی یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہم آپ کو سراتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس کام کو جاری رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم